ہائے میں ڈاکٹر دلنواز اس مختصر فلم میں آپ کو کچھ مشورے دینے جا رہا ہوں کہ جب آپ کے بچے کو بخار زیادہ ہو تو کین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ساتھ ہی مدد کے لیے کہاں جانا چاہیے یہ ویڈیو ہیلتیئر تگیدر ویب سائٹ کی معلومات پر مبنی ہے جو بخار اور بچپن کی دیگر بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ مشورے فرہم کرتی ہیں مزید جانے کے لیے what0-18.nhs.uk پر جائیے یہ واقعی اہم ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو مدد حاصل کرے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کے بچے کو صحیح دیکبال اور علاج دیا گیا ہے لہٰذا ہم ان علامات کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں جو کہ سرخ، پیلی اور سبز ہے پہلی قسم جس کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ سرخ علامات ہیں اگر یہ علامات ظاہر ہو تو اپنے قریبی امرجنسی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یا ٹریپل نائن پر فون کر کے فوری مدد حاصل کریں اگر آپ کے بچے میں درجہ زیل علامات میں سے کوئی ہے نیلے ہونٹ ان کی رنگت پھیلی ہے اور چونے میں ٹنڈا محسوس کرتے ہیں ان کی عمر تین ماہ سے کم ہے ان کی سانس لینے میں دس سیکنڈ سے زیادہ کا وقفہ ہے اور وہ سانس لینے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں انہیں سانس لینے میں شدید دشواری ہوتی ہے اس لیے سانس لینے میں وہ بات نہیں کر سکتے کانا نہیں کھا سکتے پی نہیں سکتے وہ بار بار جڑکے والی حرکتیں کرتے ہیں جو آپ کے پکڑنے پہ بھی نہیں رکھتے وہ اتنے پریشان ہے کہ آپ کی کوئی بھی چیز ان کی مدد نہیں کرتی وہ الجن میں ہے یا بہت سوتے ہیں اور انہیں جگانا مشکل ہوتا ہے ان پہ خارش کے دبے ہوتے ہیں جو آپ کے دبانے سے ہیں یا گلاس ٹیسٹ استعمال کرنے پہ غائب نہیں ہوتے ان کی عمر تین ماہ سے کم ہے اور ان کا بخار ہنڈیڈ ڈگری فارانائٹ یا ترٹی ایٹ ڈگری سنٹی گریڈ یا اس سے زیادہ ہے بھرائے کرم یاد رکھے کہ ٹیکہ لگوانے کے دو دن تک بچوں میں زیادہ بخار عام ہوتا ہے اگر ویکسینیشن کے بعد بخار پیراسٹمول سے کم نہ ہو تو ٹریپل ون پہ کال کریں پھر آپ کو قریبی ہسپتال کے امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جا کر یا ٹریپل نائن پہ فون کر کے فوری مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے علامات کا اگلا مجموعہ امبر علامات ہے ان کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ جس دن وہ علامات ظاہر ہو آپ مدد حاصل کریں لیکن آپ کو فوری امداد کی ضرورت نہیں ہے اس لیے آپ اپنی جی پی یا ٹریپل ون پہ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے میں درجہ زیر علامات میں سے کوئی ہے انہیں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے ان کی عمر تین ماہ سے کم ہے ہر وقت تیزی سے سانس لیتے ہیں سانس لیتے وقت ان کے نتنے پول جاتے ہیں یا پسلی کے نیچے کے پٹو میں کنچا ہوتا ہے ان کی عمر تین ماہ سے کم ہے کانا نہیں کاتے اور پچھلے آٹھ گھنڈوں میں نیپی گیلی نہیں کی ہے ان کی عمر تین ماہ سے زیادہ ہے وہ کانا نہیں کاتے اور نہ ہی پیتے ہیں اور انہیں بارہ گھنڈے تک پشاپ نہیں آیا یا نیپی گیلی نہیں ہے وہ انگتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ سوتے ہیں یا اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کلونو، ٹی وی، کانے یا گلے لگانے سے انہیں سکون نہیں ملتا خاص طور پر اگر ان کا بخار کم ہونے کے بہوجود وہ بہت سوتے ہیں یا بہت پریشان رہتے ہیں وہ کام پر رہے ہیں یا پٹو میں درد کی شکایت کر رہے ہیں ان کے کسی عزا یا جوڑ میں سجن ہے جیسا کہ گھٹنوں اور کہنیوں میں ان کو کڑا ہونے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان کی آنگ سجی ہوئی ہے وہ شدید درد کی شکایت کر رہے ہیں جیسا کہ پیراسٹمول جیسی درد کچھ عوضیات سے بہتر نہیں ہو رہا ہے وہ تین سے چھا میاں کے ہیں جن کا درجہ حیرارت ایک سو دو اشارہ دو فارن ہائٹ یا انتالیس ڈگری سنٹی گریڈ یا اس سے زیادہ ہے براہ کرم یاد رکھئے کہ ٹھیکہ لگوانے کے دو دن تک بچوں میں زیادہ بخار عام ہوتا ہے اگر ویکسینیشن کے بعد بخار پیراسٹمول سے کم نہ ہو تو ٹرپر ون پہ کال کریں انہیں پانچ دنوں سے زیادہ ترٹی ایٹ ڈگری سنٹی گریڈ یا اس سے زیادہ بخار رہتا ہے ان کی طبیعت مزید خراب ہو رہی ہے یا اگر آپ زیادہ پریشان ہیں پھر آپ کو آج ہی اپنے جی پی سے رابطہ کرنے اور فوری ملاقات کرنے یا ٹرپن ون پہ کال کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے انتظار کے دوران ان میں سے کوئی سرخ علامات ظاہر ہوتی ہے تو آپ کو ٹرپل نائن پہ کال کرنے یا اپنے امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جانے کی ضرورت ہوگی اگر آپ کے بچے میں سرخ یا پیلی علامات میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ سبز علامات میں آتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ شاہد انہیں فوری مدد کی ضرورت نہیں ہے تاہم آپ مشورے کے لیے اپنی جی پی، فارمسسٹ یا ہیلتھ ویزیٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ پریشان ہیں تو ٹرپن وال پہ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے میں سرخ یا پیلی علامات پیدا ہوتی ہے تو اس فلم میں پہلے پیش کردہ مشورے پہ عمل کریں آپ اس تمام معلومات تک ہیلتھئر ٹوگیدر ایپ کے ذریعے بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کی حالت مزید خراب ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ہے اور کہاں سے مدد حاصل کرنی چاہیے اسے ایپ سٹور یا گوگل پلے کے ذریعے آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں مجھے امید ہے کہ اس مختصر فلم نے آپ کو یہ جاننے میں مدد کی ہے کہ اگر آپ کا بچہ بخار میں مبتلا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے اور کہاں سے مدد حاصل کرنی ہے